اسلام علیکم بچوں آپ سب خیریت سے ہیں آپ نے سبق دھورا لیا ہوگا مجھے امید ہے آج ہم اس سبق کا مشکی کام کریں گے جو ہم نے سبق پڑھاتا ہے ڈسٹرکل بولٹ کی ڈسپینس اپنے اپنے پین اور ریجسٹر سامان لیجئے دلاز ورک میں سب سے پہلے سوالات مندرجہ زیل سوالات کے جوابات تحریر کھیجئے پہلا سوال آج کے لیے چوکی دار میں ڈاک بنگلے کی چھت غائب ہونے کی کیا وجہ بیان کی اگلا سوال مصنف نے دہات نے گھونے گھونے کے شوک کی کیا وجہ بیان کی مصنف کو گاہوں میں جو استبل نظر آیا وہ دراصل کیا تھا ٹھیک ہے اور اور شگلہ سوال مصنف نے اسپطال کے ان ڈور وارڈ کو کیسا پائی مصنف ہمارے پاس ایم سی کیوز جو کہ ہمیں چوائس کے اوپر ملتے ہیں جس میں ہمیں سوال دیا جاتا ہے اور اس کے لئے پھر تین چار بیان دیے جاتے ہیں اس میں سے کوئی ایک بیان صحیح ہوتا ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یس کرنا ہوتا ہے دوست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں راک بنگلے کی ریایت سے یاد آگئی کیا بات یاد آئی تھی ایک بسپینسری ایک حمارت ایک مسجد یا پھر ایک گاڑی اب اس میں سے جو چیز مسننف کو یاد آئی تھی اس پر آپ یس کا نشان لگا دیجئے ٹھیک ہے مسننف کی مزہ کتا میں کوئی علامت موجود نہیں تھی کس چیز کی ڈپٹی کمیشنر کی ڈپٹی دیریکٹر ڈپٹی کریٹری کی ڈپٹی کنٹرولر کی ٹھیک ہے چاروں میں سے جو بھی صحیح ہے اس پر یس کا نشان لگا دیجئے اب یہ اور باقی ہیں سوال کو آپ لکھ چکے ہوں گے تیسرا آنکھ سب سب کچھ دیکھتی ہے ہے پتھر کی انسان کی ہیوان کی فریشتے کی چوتھی جو بات ہے جو استبل نظر آیا نظر آیا وہ در اصل تھا کیا تھا داگ مغلا مغلا اور دوسرا داک خانہ اسپطال آجائب آجائب گھر پانچویں بات ڈس کار کار آخری موائینہ ہوا تھا کون سی تعریف کو اور کون سی سن کو لکھا ہوا تھا اس میں وہ ہم لکھ دیتے ہیں انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں انیس سو باتیس میں انیس سو تیس میں انیس سو تیس میں ٹھیک ہے بچو یہ ہو گیا آپ کا آج کا کلاس ورک اسے مکمل کر لیچے اب ہوم ورگ ہے تھوڑا سا ہے اس کے بعد کا جو کام ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پورا ہوگا کچھ اس میں بہت اہم چیزیں بھی آنے والی ہیں جن میں تحریروں کا فرق بھی ہے جملے بنانے ہیں آپ کو پہلا جملہ اندہ پیشانی دوسرا حکمت تیسرا جملہ دور افتادہ چوتھا جملہ سورت مائنے ان سب الفاظوں کے آپ کو پتا ہیں خوشنودی فیل بدی یہ بچو یہ آپ کے جملے ہیں جملے بنائیں گے آپ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کا کام مکمل کریں گے اللہ